سو ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ آر ایسی کی جو ڈکرپشن ہے وہ کس طرح سے فیکٹر آف فور ٹائمز جو ہے وہ فاسٹ ہی جا سکتی ہے یوزنگ چائنیز رمیڈر چھوڑا سو ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ ہم نے کس طرح سے آر ایسی کو تیز بنانا ہے جو چائنیز رمیڈر چھوڑا مگر خالی ڈکرپشن جو ہے وہ فاسٹ ہوگی انکرپشن فاسٹ ہی ہوگی سو بیسکلی آئیڈیا اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایلس ہے اور یہاں پر باب ہے اور جو باب ہے وہ بیسکلی پرائم نمبرز جنریٹ کرے گا کیوں بے رسیور ہے باب پرائم نمبرز وہ جنریٹ کرے گا باب جو ہے وہ ڈیٹا کی رینج جنریٹ کرے گا اور باب ایک پبلک کی ای جنریٹ کرے گا اور پھر جو ہے اس کے باب جو ہے یہ ای اور ایلس کو بھینج کرے گا اس کے لاب باب یہ کرے گا کہ اب باب جو ہے وہ ڈی ایسے بنائے گا کہ جو ڈی ہے اس کے دو ایسے کرے گا ڈی آپ بیسکلی بنائے گا ڈی پی ڈی، 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 ڌícia اللہ بیسکلی، ڈی، ڈ نمبرز میرے پاس اس کا آنسر آئے گا d mod p t q t ڈ ڈ ڈ . ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اس نے ایکس کو انکریٹ کیا میسیج ایکس ہے اس نے ایکس کو انکریٹ کیا کچھ اس طرح سے کہ اس نے ایکس کے اوپر پبلکی دی اور کیا دی مارڈ این تو اس کے پاس آنسر آیا وائے اور اس نے جو وائے تھا وہ اس نے باب کو بھیجا اب باب نے ڈیکلپ کرنا ہے تو باب نے ڈیکلپ کرنے کے بجائے کہ وہ ڈی کا استعمال کرے تو باب نے پہلے یہ کرنا ہے اس نے ایکس پی ہے اییوڑd تی سو ایکس پی جو ہے اس کے برابر ہے اس نے ایکس کیو نکالنا ہے اور ایکس کیو وہ برابر ہے mdq موڈ q اور یہاں پھر چانزی سے میڈے چیز سے اپلیکیشن آئی گی کہ اگر ان دونوں کو میں ملا لوں تو میرے پاس xp اور xq کو ملا کے میرے پاس اس کا انسر آئے گا x موڈ p ٹائنس q اور p ٹائنس q جو ہے بیسکلی n ہے میرے پاس موڈ n میں x کا انسر آئے گا اب یہ فاسٹ کیسے ہوا کہ جو میرے پاس جو ڈی پی ہے اور ڈی کیو ہے وہ ہاف تا سائز ہے ڈ کے جس پر اگر ڈ جو ہے وہ میرے پاس 2048 بٹس کا ہے سو ڈی پی جو ہے وہ 1024 بٹس کا ہے اگر میرے پاس ڈ تھا 2048 بٹس کا سو میرے پاس جو ڈی پی اور ڈی کیو ہے یہ میرے پاس ہوں گے 1024 بٹس کے یعنی کہ دونوں جہاں وہ ہاف ہوں گے تو بیسکلی ان سے جو ہے اراؤنڈ فور ٹائمز جو ہے سپیڈ اپ جو ہے وہ اچھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سمال ویلیز کو اپریٹ کر رہے ہیں ہم نے کافی بڑی ویلیز کو جہنو چھوٹا کر دیا سو اب اس کی ایک ایسیمپل دیکھتے ہیں ہم نے دکھانا ہے کہ چائنیز ریمنڈر تھیورم ہے وہ یوز کر کے ہم رسے کو کس طرح سے فاسٹ بنا سکتے ہیں رسے کی جو ڈکرپشن ہے وہ فاسٹ بنے گی جو انکرپشن ہے وہ نہیں فاسٹ بنے گی سو ہمارے پاس یہاں پہ ایلیس ہے ایلیس چاہے وہ سینڈر ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس باب ہے اور باب رسیور ہے اور کیونکہ باب نے سارا کام کرنے تو باب کے لیے سارا بلائک بورڈ ہے اور اس کے لیے خاندہ یہ برا حصہ ہے سب سے پہلے کیا ہوگا کہ باب چاہے وہ دو پرائم نمبر چوز کرے گا کے لیے جب نیرا پرائم نمبر لیں ہیں وہ پی میں نے لیا فائف اور کیو میں نے لیا فیرٹین تو یہ دو پرائم نمبر ہیں ان پرائم نمبر کی بیش پہ وہ ڈیٹا رنج کر قرید کرے گا ایک اس کے بیش پہ جو اس نے ڈیٹا رنج آکالی ہے which is n ہے is equal to p times q اس کا آنسر آتا ہے 65 اور پھر وہ uller fee function جو ہے وہ calculate کرے گا کی رینج کے لیے تو اس نے کی رینج کے لیے uller fee function جو ہے وہ calculate کرے گا اور اس کا آنسر آتا ہے بیسکلی p-1 times q-1 is like p-1 times q-1 p-1 میرے پاس ہے 4 times 12 اور اس کا آنسر آئے گا 48 اب اس نے اپنی public کی ایک لینی ہے تو اس نے اور یہاں پہ ایک پبلک کی چوز کی جو میں اس اگزمپل کے لیے is equal to 5 ہے اور پبلک کی ایسے مجھے جس کا انورس نکلے کیونکہ جو پرائیوٹ کی ہے وہ اس کا انورس ہوتی ہے بیسکلی جو پرائیوٹ کی d ہے پرائیوٹ کی جو ہے پرائیوٹ کی جو ہے دی جو ہے وہ 29 ہے 5 5 کے گئے ہیں سو سو فار سو گوڈ اب اس نے کیونکہ ہم نے چینیز میں نے فیلم بگانا ہے وہ بیسکلی dp calculate کرے گا dp dp is equal to d mod p-1 اور وہ dq calculate کرے گا dq is equal to d mod q-1 basically آپ دیکھیں کہ یہ دونوں q-1 اور p-1 کو بلا کے ہمارے پاس euler free function جو ہے وہ آ جائے گا so d میرے پاس تھا 29 mod 13-1 is 12 تو اس کا آنسر 5 آئے گا so dq جو ہے وہ میرے پاس 5 آگیا اس کے بعد جو bob ہے وہ اپنی public key اور data range سب کو announce کرتے گا جو public key ہے وہ 5 ہے اور جو data range 65 ہے تو وہ سب کو announce کرتے گا اب Alice نے یہ کام کرنے کے Alice کے پاس message x تو اس کے پاس ایک ایک message x ہے which is equal to 7 Alice نہیں کہہ کرنے اس کا انکرپشن کرنی ہے اس نے انکرپشن کرنی ہے انکرپشن کیا کرے گی کہ وہ x کے اوپر public ہی دے گی اور mod n کمپیوٹ کرے گی اور یہ اس کے پاس انکرپشن میں کوئی تیزی نہیں آئی ہے انکرپشن میں کوئی تیزی نہیں آئی ہے انکرپشن میں ہمیں انکرپشن کے وقت ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس n کس سے کمپوز ہوا ہو ہے ہمیں انکرپشن کو تیز نہیں کر سکتے ہیں ہم انکرپشن کو اسی تیز کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے جو d کے اندر ہم نے basically p کی ویلیو کیا q کی ویلیو کیا ہے ہمیں یہاں بھی پتا ہے p-1 کی ہے یہاں بھی پتا ہے q-1 کی ہے ہمیں جب ہم یہاں پر message to decrypt کریں گے ہمیں اس وقت p اور q کی ویلی چاہیے ہوگی جو ہم استعمال کریں گے یہاں میں p اور q نہیں پتا اس وقت مگریشن کو تیز نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس y ir x کی ویلیو ہمارے پاس x کی ویلیو ہمارے پاس x کی ویلیو تھی میری پاس 7 e میرے پاس 5 اور mod 65 اور اس کا answer آتا ہے 37 سو یہاں تک سارا کچھ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو ہے Alice وہ 37 y is equal to 37 جو ہے وہ bob کو transmit کر دے گی اب اب یہاں پہ جو ہے بسکلی زیادہ interesting کام شروع ہوگا اب یہاں پہ کرنا ہے کہ bob نے decryption decryption کرنی ہے یہاں پہ decryption اور decryption کرتے وقت اس نے d کا استعمال نہیں کرنا بلکہ اس نے dp اور dq کا استعمال کرنا سو bob کیا کرے گا کہ وہ پہلے decryption کرے گا xp اور xp جو ہے وہ ہے y raised to power dp mod p اور basically جو y ہے میرے پاس وہ 37 ہے dp میرے پاس 1 ہے اور p میرے پاس وہ 5 ہے بسکلی یہ بنے گا 37 raised to power 1 mod 5 اور اس کا آنسر آ جائے گا at the end 2 سو میرے پاس dp کا آنسر وہ 2 آگئے اب میں نے xq نکالنا ہے xp کا آنسر 2 آگیا xq نکالنا ہے xq dq mod q و اب یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم نے اس کے لیے p-1 اور q-1 کیا تھا کہ ہم نے basically ان کو ملا کر یہ واہرا function بلا رہے تھے جو basically compose a q اور p کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ملا کر ہم نے n جو پ اور q سے compose ہمارے پاس اس کا آنسر آئے گا ہمارے پاس 37 ریس ٹو پاور 5 موڈ اور پی کی ویلیو ہمارے پاس ہے 13 پی کی ویلیو ہے 13 37 ریس ٹو پاور 5 موڈ 13 اور یہ پتہ نہیں کیسے کرنے کافی مشکل ہے کرنا جلدی سے سو اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سو اس کے نوٹس میں کیا ہے اس کی آنسر جو 7 آتا ہے اس کا آنسر ہے 7 موڈ 13 اس کا آنسر آ گیا ہے 7 میرے پاس جو ڈی ٹو کی ویلیو ہے وہ 7 آتا ہے اب جو ہے ہمارے پاس جگہ پھر سے کام ہو گئی ہے اور میں جو ہوں اب یہ برے جگہ اسمار کرنے لگوں سو اب میں نے چانی زمینہ چھوٹک لگانا ہے اور میں نے ایکس کا ٹوٹ کرنا ہے اور ایکس جو ہے اس کے اندر دو حصے ہیں ایک حصہ جو ہے یہ والا حصہ جو ہے یہ ہے موڈ پی کا موڈ فائف کا اور جو یہ والا حصہ ہے یہ ہے موڈ 13 کا سو دو حصے ہیں ایکس کے اندر اور آخر میں میرے پاس ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ 2 آئے اور موڈ 13 میں ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ 7 آنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم موڈ 5 لیں تو موڈ 13 والا جو ہے وہ نہ آئے خالی یہ والا حصہ ہے اس کو انہیں 13 سے ملپلے کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم موڈ 13 لیں تو 5 والا حصہ نہ آئے تو اس کو 5 سے ملپلے کریں گے اور یہاں پہ ہم نے ایک ایسا نمبر لکھنا ہے جو بیسکلی 5 جو موڈ 5 کے اندر 13 کا inverse ہوں اور بیسکلی وہ نمبر جو ہے وہ 2 ہے وہ اس طرح سے کہ اگر 13 جو ہے موڈ 5 میں وہ 3 ہے اور 3 ٹائمز 2 6 ہوتا ہے وہ جب 6 کا موڈ 5 لیں گے تو ریمینڈر نبان آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ریمینڈر نبان آجائے گا اسی طرح سے جو ہے یہاں پہ ایسا نمبر لکھنا ہے جو موڈ 13 کے اندر 5 کا inverse ہوں اور وہ نمبر 1 ہے اور جب سارے کے سارے کو ہم آنسر نکالیں گے سو ہمارے پاس at the end جو ہے اس کا آنسر آجائے گا 37 سو that's it next video میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم یہی والا کام ڈیس میچس کے ساتھ کریں تو ایک بہت پاورفور ڈیک جو ہے ڈیس میچس کے اوپر وہ ہم ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی